اسلام علیکم اسلام ہی کی بدولت عالمی عمد کی راہیں ہمبار ہوئی ہیں قرآن ہی نے امن و محبت اور اخوت کا دنیا کو پیغام دیا ہے قرآن تیری عظمت کو سلام اسلام تیری عظمت کو سلام بانی اسلام پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت کو سلام خوشحام دید ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے بزم علماء سچ چکی ہے اور روزانہ کی طرح الحمدللہ پاکستان کے مستند جید اور عقابر علماء اکرام کا ایک مضبوط اور خوبصورت پینل آپ کے دیکھنے میں آ رہا ہے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں مفتی محمد سوہیل رضا امجدی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں علامہ لیاقت حسین عظری صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں صاحب زادہ ویس رفیق ناظری نگرام آج عقلیتوں کے حقوق پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں سرنامے میں آپ نے سن لیا مفتی محمد سوہیل رضا امجدی صاحب پروگرام کا آغاز پہلے سوال سے ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے عقلیتوں کے ساتھ رواداری کا اور حسن سلوک کا ہمیں کیا درست دیتا ہے دیکھیں سلمان بھائی بڑا ہی اہم ٹوپک ہے اور نازک موضوع ہے اور بڑا ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے دیکھیں جتنے بھی غیر مسلم زنا وہ سارے کے سارے ایک درجے میں نہیں ہے اچھا ایک غیر مسلم وہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ مسلمان ہونے کے بعد دین سے پھر جائے وہ بھی غیر مسلم ہے اور اسے مرتد کہتے ہیں اور اس کا بڑا سخت حکم ہے اسی طریقے سے ایک غیر مسلم وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف فتنہ انگیزی میں مصروف عمل رہتا ہے ہمیشہ یہ چاہتا ہے کسی طریقے سے مسلمانوں کو پیچھے کیا جائے مسلمانوں کو دبایا جائے ان کے خلاف ہر قسم کی وہ سادشے نہ صرف کرتا ہے بلکہ اوروں کو بھی شریک کرتا ہے تو ان کا حکم یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے خلاف سفارہ ہے تو پھر قرآن یہ فرماتا ہے اس آیت کریمہ کا خاص پس مندر ہے کہ سلح حدیبیہ ہوا تھا اس کے بعد کافر پی در پی مذاکرات کی خلاف فرضی کر رہے تھے معاہدے کی خلاف فرضی کر رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے گوئے کہ فرمایا کہ جب وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں تو اب تم بھی معاہدے کے پابن نہیں ہو چار مہینے انتظار کر لو اس کے بعد جب وہ لڑے تو تم بھی ان سے لڑو پھر ان کے ساتھ جو معاملات وہ کرتے ہیں ان کے مطابق کرو لیکن اب ایک قسم آ رہی ہے وہ بھی کافر ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر مشرقین میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ تا فرماؤ یہ بھی فرمایا کہ فرمایا کہ مشرقین کا آہد اللہ اور اس کے نزدیک کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لیکن ان کا کہ جنہوں نے تم سے مسجد حرام کے پاس آہد کیا اگر وہ آہد پورا کرتے ہیں تو تم بھی آہد پورا کرو ٹھیک ہے پہلے یہ تمری ہے پہلے سے نہیں سازشیں کرو اب وہ غیر مسلم کہ جو مسلمانوں کے ملک میں آ کر رہتے ہیں ٹیکسس وغیرہ سارا ادا کرتے ہیں جزیاں وغیرہ ادا کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں کے جو اس ملک کا آئین ہے قانون ہے اس پر عمل کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف کسی سازش میں شریک نہیں ہوتے تو ایسے غیر مسلموں کو زمی کہا جاتا ہے اور پھر زمیوں کے حقوق یہاں پہ بیان فرمائے حضور نبی کریم آلہ کے سلام نے فرمایا کہ تین چیزیں بیان فرمائیں کہ جس نے کسی زمی کے ساتھ ظلم کیا یا اس کو نیچا دکھایا یا اسے اس چیز کا مکلف کیا جو اس کی طاقت میں نہیں ہے یا کوئی چیز اس سے چھین لی اس کی رضا کے بغیر تو پھر فرمایا کہ میں روز قیامت اس کی طرف سے حجت کروں گا اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ بھی حضرت علی کا مشہور فرمان ہے کہ من کان لہو ذمتنا کہ جو ہمارے ذمے میں آ گیا فرمایا کہ دموہو قدمینا دیتوہو قدیتنا کہ اس کا خون ہمارے خون کی طرح ہے اس کی دیت ہمارے دیت کی طرح ہے کیا بات ہے مفصہ بہت خوب کیا رواداری کا ایک مطلب اس کے جو پیرمیٹر سمجھائیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ و جل کریم نے علامہ صاحب قبلہ کیا احترام انسانیت کا اسلام میں جو تصور ہے وہ مذہب یا قوم کی بنیاد پر ہے اس پرستی کو پیش نظر رکھا جائے گا یا پھر بلا امتیاز رنگ و نسل ہم جو ہے انسانیت کا درز دیت ہے مردیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل مفتی صلی اللہ علیہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں ایک تو یہ چیز کی وضاحت کر دی کہ کفار کی بھی اقسام ہیں اور سب کے الگ الگ احکامات ہیں اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں یہ حربی کی بات نہیں ہے یہ مرتد کی بات نہیں ہے یہ اس زمی کی بات ہے جس کے بقاعدہ طور پر اسلام نے حقوق بیان کیا دیکھیں ایک تو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اسلام انسانیت کا سبق دیتا ہے ولقد کرمنا بنی آدم بنی آدم کے سر پر جو عزت کا تاج رکھا ہے اس تاج کی بنیاد پر ساری انسانیت سے محبت کرتا ہے ابی قریش صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ فرمایا یہ اللہ کے مخلوق یہ سارے کا سارا اللہ کا کمبہ ہے اللہ کے مخلوق ہونے کے اعتبار سے یہ رب تبارک و تعالی کا کمبہ ہے اس لیے اللہ کے اس کمبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو آقایدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاہدات کا ذکر کیا گیا کہ سلح ہدیبیہ کو دیکھیں مدینے کی یہود کے ساتھ حضور نے معاہدہ کیا اور ایک جملہ میں کہوں گا سلمان بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی معاہدے کو نہیں توڑا یا یواللہ دین آمان اوفو بالعقود حضور نے جو بھی عقد کیا معاہدہ کیا کانٹیکٹ کیا جو بھی کیا سب سے پہلے پہل دوسری طرف سے ہوئی ہے آقایدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ سبق دیا قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو کہ تم نے کبھی بھی کسی معاہدے کی کسی کانٹیکٹ کی اور کسی وعدے کی خلابرزی نہیں کرنی اور پھر اس کے بعد آپ پوری اسلام کی تاریخ کے اندر دیکھیں سیدہ صدیق اکبر سے دور کے دیکھا سیدہ عمر فاروق تمام خلفاء راشدی کے ذمی اپنے آپ کو کتنا زیادہ جو ہے وہ امن کے اندر محسوس کرتے تھے بلکہ کئی علاقوں کے لوگوں نے تو باقاعدہ طور پر ریاست اسلام کو دعوت بجی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے زیر نگین آ جائیں اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ مسلمانوں کے زیر نگین آنے سے ہماری جان مال عزت و عبرو کی حفاظت ہو جائے گی تو اسلام نے کبھی بھی زمین پر خون بہانے کا نہیں کہا دیکھیں قرآن بجید فرقان حمید نے جہاں قتل کی وزمت کی ہے وہاں کوئی قتل مومنی یا قتل مسلم کا ذکر نہیں کیا مطلق فرمایا من قتل نفسم بغیر نفسی ملکل فرمایا جس نے کسی جان کو قتل کیا جان مومن یا مستم نہیں مطلق فرمایا فرمایا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا تو اسلام نے آپ دیکھیں کہ ساری انسانیت کی جان کا تحفظ کیا ساری انسانیت کے لیے ایک امن محبت اسلام دنیا کے اندر فساد پھیلانے کے لیے نہیں آیا دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے اندر جو ہے ہاتم تائی جو مشہور سخی تھا اس کی بیٹی آئی وہ اسیر بن کے آئے قیدی بن کے آئی تو حضور نے آگے بڑھ کے اس کے سر پر چادر ڈالی وہی جو اللہ فرمایا جو پجابی میں کہتا ہوں پجابی میں کہتے ہیں سارے انسان جی آرے اس نے کہا کہ یہ کافر کے بیٹی حضور نے فرمایا بیٹی تو بیٹی ہے پھر اس کے بعد کہا کہ تمہارا والد جو ہے اس کے اندر سخاوت کا جو وصف تھا یہ انبیاء کا وصف تھا حضور انہیں عطا کیا پھر اس نے اپنے بھائی کو جا کے بتایا عدی بن حاتم حضور کے بارگاہ کے اندر تو حضور علیہ السلام کتنے متاثر ہوئے حتم تائی کے بچے پورا خاندان سارے کا سارا کریمی سے بلکل اور یہ آپ یہ دیکھئے کہ کوئی اسیر بھی بن کے آتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ وہ محبت کا وہ اخلاق کا پیار کا اس لیے کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بلا کر بھیجا آپ ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے اس کی برکت سے دیکھیں آپ کہ اسلام پوری دنیا کے ادر پھیرا ہے کیا بات اللہ ماشاءاللہ صاحب زادہ صاحب قبلہ دیکھیں ابھی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مثال پیش کی آتم تائی کی بیٹی آتی ہے تو حضور چادر عطا فرماتے غیر مسلموں کے ساتھ میرے آقا کا جو رویہ ہے اس کو میں چاہتا ہوں کنٹینیو کیا جائے کیسے میرے پیارے آقا نے شفقت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سلمان بھئی بلکل صحیح فرمایا آپ نے علامہ لیاقت عزیز صاحب نے جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت کیا اور صیرت نبی سے ثابت کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا دیکھیں جتنا بڑا رول موڈل تمام انسانیت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اتنا بڑا کوئی رول موڈل ہو نہیں سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اقلیتوں کو انہی زمیوں کو ان کی جان کا تحفظ ان کی مال کا تحفظ ان کی عزت و عبرو کا تحفظ فرم کیا یہاں تک کہ ان کو مذہبی معاملات کے اندر جو تحفظ فرم کرنا تھا وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ملتا ہے کہ آپ نے ان کو تحفظ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کا تحفظ فرمائے جس شخص نے کسی معاہد کو کسی ذمی کو قتل کر دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ جنت کی خوشبو نہیں پاسکتا اتنا بڑا اور جیسا کہ قبلہ مفتی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث پیش کی کہ کسی شخص نے کسی کی عزت پر حملہ کیا یعنی کہ ظلم کیا اس کا حق چھینا یا اس سے کوئی چیز ایسی لی جو اس کی اجازت کے بغیر تھی حضور کے الفاظ قابلے گو رہے ہیں فرمایا قیامت کے دن میں اس کا وقیل ہوں گا یعنی کہ اس کا کیس میں لڑوں گا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں یہ بہت بڑی بات ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا ان کفار کے ساتھ جو زمی بن کر آتے تھے یہاں تک کہ قبلہ علامہ لیاقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال پیش کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے والے سے بین کیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ غزوات کے اندر لڑائی ہو رہی ہے یہودی مارا جا رہا ہے اور مرتوت وسیعت کر رہا ہے اسے پوچھا جا رہا ہے صاحبہ کہ تمہارے پاس جائداد بہت زیادہ ہے تم اپنی جائداد کا امین کس کو بناوگے تو وہ ایک شخص کا نام لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری جائداد کا امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازاد ہوگی یہودیوں کو صدقہ مرتے ہوئے یہودی بھی امین اور صادق کہنے سے باز نہ رہے جنگ بھی مسلمانوں کے ساتھ غزوات ہے اچھا اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں کیا کہ ان کی جان اور مال کا تحفظ کیا بلکہ ان کو مراعات دی دیکھیں صدقہ واجبہ تو مسلمان کے لیے ہے لیکن جو صدقہ نافلہ ہے اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیا حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدقہ صدقتا الا اہل البیت من ال یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی گرانے کو صدقہ دیا کرتے تھے اور سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ آج تک اس گرانے کو صدقہ جاری ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بہارہ معاملہ ہے نجران سے چودہ افراد آتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا خوبصوت کلمات کہتے ہیں اور مدینہ کی مزید آپ کو معلوم ہے چھوٹی بسی چھوٹی سی تھی تو مدینہ کی مزید کے اندر کو ٹھہرایا انہوں نے اجازت طلب کی کہ ہم لوگ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنا چاہتے ہیں چونکہ اور کوئی جگہ نہیں تھی مزید نبی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی ازاد یہ دی اور ان کو کہا کہ جاؤ اور اسی مزید نبی میں اپنی مذہبی یعنی کے معاملات تھی کرو آج کل بالکل وہ جائز نہیں کیونکہ اس لیے کہ آج کل دور کے تقاضے اور تھے اس دور میں جگہ کم تھی اس وقت اس مقام کو فلاحی ریاست کا قیام دینا میرے آقا کی سیرت ظاہر ہے اس میں وہ ہمارے لئے منارہ راہی روشنی کا جو اپنا دامن لہو سے بھر لے مسیبتیں اپنی جان پر لے جو تیغزن سے لڑے نہتا جو غالب آ کر بھی صلاح کر لے اسیر دشمن کی چاہ ہمیں بھی مخالفوں کی نگاہ ہمیں بھی امی ہے صادق ہے معتبر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے اقلیتوں کے حقوق آئیے عوام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کی جب بات ہوتی ہے عوام کیا کہتے ہیں ہم طبقاتی نظام یہاں رائچ کر رہے ہیں صرف طبقات کو دیکھتے ہیں صرف اسلام کو دیکھتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کی بھی حقوق ہے اور ان کے ساتھ کس طرح ہمیں رہنا ہے کس طرح رویہ اختیار کرنا ہے ان کے حقوق کا خیال کرنا تو یہ بھی ہمارے ذمہ داری ہے حقارت اور کم طریقی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اگر مسلمان ایکچولی دین کی تعلیم کو فالو کر رہے ہیں تو اس میں ان میں نہ تو حقارت آئے اور نہ ہی تنگ نظری آئے بلکہ وسط آئے گی ان کی اس چیز میں آج ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں وہ ہندو ہے وہ عیسائی ہے وہ جو ہے وہ سکھ ہے اور اس طرح سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے ہیں لڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ فسادات کرتے ہیں ان کا حقہ مدعہ کرتے ہیں ہمارے پاس جیسے کسٹمر آتا ہے جو دوسروں کے ساتھ ہم اچھا برطاو کرتے ہیں ہمارے پاس کو اکتی ہیں ایک دوسرے کو برطاو کرتا ہے ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے ایریا ہے جہاں پہ نان مسلم بھی آتے ہیں کرسین بگرات دور نوہ گھرہی تو ہمارے سب سے اکی جیسے برتا ہوتا ہے جیسے عام مسلمان کے لیے ویسے عزتgovالی بات ہوتی ہے ہمارے پاس آئیں گے وہ عزت او ان کو دیتے ہیں مسلمان کو دے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے پاس بہت آتے ہیں ہر کس سے مجھے گا گا تھا اندو جہودی سبھی آدم والا پر عیسائی مذہب کے سب کو وہ عزت دیتے سب کو دیتے جیسے پہلے تھی محبت تھی مسلمان مسلمان کا کیا انسانیت کی سب سے مہن چیز ہوتی ہے انسانیت چلیں اسلام ہو گیا یا کوئی بھی غیر مسلم ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا سب سے مہن چیز ہوتی ہے انسانیت آدمی انسانیت ہے خیال لگنا چاہیے بھلے وہ کس مذہب سے کسی فرقے سے بھی ہو جی مفتی صاحب میں آپ سے جانوں گا ضرور لیکن ایک وقفہ ہے اور اس وقفے کے بعد بزم علماء میں آپ ہم ایک ساتھ ہیں انشاءاللہ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور بزم علماء سجی ہوئی ہے نعمت افطار میں آج بات ہو رہی ہے اقلیتوں کی حقوق پہ اور بہت اچھا اس کا ابتداء ہوا سرنامے سے لے کر ہمارے دیگر علماء اکرام نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے اس کی وضاعت فرمائی مفتی محمد سویل رضا مجدی صاحب عوام کی اپنے رائے سنی وہ دکاندار بھی کہہ رہے ہیں اور راہگیر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں احترام کے ساتھ برطاو رکھتے ہیں ان کے ساتھ احترام دیتے ہیں زد دیتے ہیں اس طرح دوسروں کو دیتے ہیں کیا فرماتے ہیں سر ویجی دیکھیں جو زمی یا آل زمہ کہہ لیجی ہے مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں نا تو پھر ظاہرے کے ان کا جو خون ہے تو وہ پھر مسلمانوں کی معنی اس طریقے سے ہے کہ کوئی مسلمان خدا نہ خواستہ انہیں قتل کرے تو اس کے قصاص میں مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا اچھا اگر زمی میں سے کوئی گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم جاری فرمایا یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کے دور میں ایسا ہوا تو جب آپ نے قصاص کا حکم جاری فرمایا تو دیت کا معاملہ آ گیا کہ جو قاتل کے لوگ تھے ورسہ تھے قاتل نے ورسہ نے مقتول کے ورسہ کو رازی کر لیا تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مقتول کے ورسہ کو بلایا کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان میں سے کسی نے تمہیں ڈھرایا ہو دمکایا ہو کہ دیت لے لو پیسے لے لو پیسی نے پشک کیا ہو پریشر ڈالا ہو تو جب مقتول کے ورسہ نے کہا کہ یا امیر المؤمنین ایسا بالکل نہیں ہے ہمارا بھائی جو چلا گیا واپس آنے کا نہیں ہے تو ابھی اتنی رقم دے رہے ہیں جو اس کے ورسہ کے لیے کافی ہو جائے گی ہم اس بات پر راضی ہیں جب تک مقتول کے ورسہ نے امیر المؤمنین حاکم وقت کے سامنے یہ بیان نہیں دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے مطمئن نہیں ہوئے پھر قرآن یہ بات بیان فرماتا ہے فرما ہے کہ وہ مشرقین جو تمہارے خلاف کسی معاملے میں نہیں جاتے نہ تمہارے حریفوں سے آنکھ ملاتے ہیں نہ ان کے ساتھ تعاون کا کہ تمہارے خلاف میدان عمل میں آتے ہیں تو فرما ہے کہ جب انہوں نے تمہارے ساتھ معاہدے کی ہیں تو ان کے ساتھ معاہدات کو پورا کرو کہ اللہ تبارک وطالعہ متقیم کو پسند فرماتا ہے جب معاہدہ پورا کرنے والے ہیں تو فرما ہے کہ ان کو پسند فرماتا ہے تو زمیوں کے جتنے بھی معاملات ہیں مثال کے طور پر ان کی حفاظت ان کی جان کی حفاظت ان کی مال کی حفاظت حفاظت گھر کی تمام افراد کی حفاظت یہ تمام کی تمام ریاست اسلامیہ کی ذمہ ذمہ داری ہے یہاں تک کہ یہاں تک کہ ابن عباس صدی اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو پہلے سے مسلمان ممالک ہیں جو پہلے سے مسلمان ملک ہیں وہاں پر تو ظاہر ہے کہ ان کو اجازت اس طریقے سے نہیں دی جائے گی کہ وہ وہاں پر یہ تعمیر کرے وہ تعمیر کرے لیکن جو پہلے سے ان کے ان کے مطلب عبادت خانے تعمیر شدہ ہیں تو فرمایا کہ وہ ایز ایز رہیں گے جب مسلمانوں نے اسے فتح کیا ہے لیکن فتح ہونے کے بعد اب یہ علیہ ذمہ بن چکے ہیں یہ یہاں پر رہنا چاہتے ہیں تو ان کی جتنی عبادت گاہیں ہیں ان کی حفاظت اب مسلمان گورنمنٹ کے ذمہ ہیں کہ وہ حفاظت کریں گے یہاں تک کہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو یہ لکھا کہ جب تم ہمارے ذمہ میں آ چکے ہو تو تمہارے یہ کلیسہ اب ان کی حفاظت ہم کریں گے اور بقاعدہ اندر جو روحباں ہیں جو ان کے پادری ہیں تو کہا کہ ان کو بھی ان کے منصف سے نہیں اٹھایا جائے گا یہ سیکیورٹیز آپ نے فرام جی تبی تو فلائی ریاست مدینہ قائم ہوئی ان کو ان کو ازادی سے چلنے پھرنے کی ازادی ہے ان کو بزنس کرنے کی ازادی ہے جس طرح مسلمان کو اس طرح انہی کو ہے کیا بات کیا بات میں علامہ صاحب قبلہ ان جنرل آپ نے دیکھا عوام اپنی اپنی رائے پیش کر رہی تھی جہاں قلیتوں کی بات آ رہی تھی آپ کی کیا رائے آپ اس حوالے سے کیا فرما دیکھیں ایک تو جیسے آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ حضور کا اپنا رویہ اور حضور کا معاملہ کیا تھا امین و صادق حوالے بات کی تو ایک مجھے چیز یاد آئی کہ ہم زمی اور حربی کی گفتگو کر رہے ہیں حربی تو اس حکم میں آتا بھی نہیں ہے حربی کے آقامات یہ لگے وہ تو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی دیکھیں کہ حجرت کی رات آپ نے حضرت علیہ مرتضی کرم اللہ تعالی وجل کریم سے فرمایا کہ علی یہ سارے آل مکہ کی امانتیں واپس کرتے ہیں سلمان بھائی قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سعوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بڑا اس وقت حربی دنیا کے اندر کون ہوگا جو نے حضور کے سر کی قیمت رکھی حضور کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے تلاش کر رہے ہیں لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ علی یہ اٹھاؤ سب لے کے چلو یہ تو ہمارے دشمن ہیں فرمایا نہیں نہیں سب کی امانتیں واپس کر کے آنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو یہودی کی بات کر رہے تھے تو حضور صادق الواد والامین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ایک مرتبہ بکری کٹوائی بکری زبا کرائی فرمایا برابر میں ہمارا یہودی پڑوسی ہے وہاں گوشت پہنچایا ہے یہ حسن سلوک اور یہ یہ سارے اسلام کی تاریخ کے کتابوں میں نہیں ہے یہ عملی طور پر ہمارے فقہہ نے کیا ہمارے بزرگوں نے کیا اس لیے اسلام ہمیں یہ دعوت دیتا اور میں ایک جملہ کہوں گا دیکھیں یہ سب بہنوں نے بھی کہا خاص طور پر دکانداروں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی بندہ آتا ہے ہم اس کا مذہب نہیں پوچھتے ہیں کپڑا خریدنے آئے سامان خریدنے آئے اس کے ساتھ وہی ڈیل کرتے ہیں جو ایک گاہ کے ساتھ ڈیل کی جاتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک کیس آیا مفتی صاحب فلاوہ ربی کلائی امینون حتی یو حق کے مو کا دو لوگوں کا جگڑا ہو گیا حضور کی بارگاہ کے اندر کیس ہوا حضور نے ایک یہودی تھا اور ایک بظاہر کلمہ گو تھا حضور نے اس کی یہودیت کو نہیں دیکھا اس کے کلمہ گوی کو نہیں دیکھا حضور نے عدل کے ترازوں کے تھاما اور فرس اور یہودی کے حق میں گیا تو حضور علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے کہ جب عدل کرنے بیٹھو جب انصاف کرنے بیٹھو معاشرے کو دیکھو اس وقت تم نے یہ چیز نہیں دیکھنی ہے بلکہ سب کے ساتھ برابر کرنا میں ایک جملہ کہوں گا دیکھیں سب نے کہا کہ ہم برابر سلوک کرتے ہیں ہمارے ہیں بڑا عجیب و غریب قسم ان کا یہ فیشن چل پڑا ہے اور ہمارے ملک کے اندر اس کو ہائیلیٹ کر کے ملک کی ایمیج کو خراب کیا جاتا ہے اب مجھے بتائیں کہ دماغے امام بارگاہوں میں بھی ہوتے ہیں دماغے مسجدوں میں ہو رہے ہیں ہمارے حضور داتاری اجوری کے مزار پر دماغہ ہوا پورے ملک کے اندر دماغے ہو رہے ہیں ہم سب سیف نہیں ہیں لیکن اگر کسی غیر مسلم کی تو اس کو پوری دنیا کے اندر اتنا ہائیلیٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے اور وہ محفوظ نہیں ہے فلانی خدا کے بندے یہ تو دیکھو مسجد میں بھی ہو رہی ہیں مام بارگاہ میں بھی ہو رہی ہیں داتاری اجوری کے مزار پر دماغہ اللہ تعالی اس لیے یہ ایک فضا چلی ہوئی ہے ہمارے ملک جیسا میں کہتا ہوں اور جانتے کر رہی برابری کی بات اب بتاؤ یار وہ کیا نام ہے ان کا جسٹس رانہ بغوان انداز صاحب چلتے چلتے ہمارے ملک کا چیف جسٹس کے عوضے پر غیر مسلم پہنچا ہے بتائیے کسی راستہ کے اندروں سے زیادہ اقلیتوں کے حتفظ کیا ہے لیکن مفتی صاحب نے آغاز کے اندر ایک بات کہی تھی کہ مرتد کا الگ حکم ہے اور کافر کا الگ حکم ہے اس کو خلط ملط کر کے ملکی نظام کو خراب نہ نہیں کیا جائے بہت خوب اللہ صاحب بہترین صورت ماشاءاللہ جی صاحب زادہ صاحب عوام تو کہتے ہیں کہ ہم اوورال ان جنرل انسانیت کے ناتے ہر مذہب کے آدمی کو رسپیکٹ بھی دیتے ہیں تعابون بھی کرتے ہیں باہمی فروغ محبت ہے تو اس حوالے سے بتائیے آپ کی کیا رائے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء اکرام جی سلمان بھئی یہ انسانیت کے ناتے پر جو یہ لوگوں کی تقریم کرتے ہیں تو میں سب سے پہلی گوشت گزا کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بہترین مذہب سب سے عالی مذہب وہ اسلام مذہب ہے بے شک انسانیت کا سب سے عظیم درس جو دیا ہے وہ اسلام نے دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یہ بار بار جملہ کہا جاتا ہے انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے اور بعض لوگوں نے اپنی ڈی پی پہ لگایا ہوتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے تو ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب نہیں اسلام سب سے بڑا مذہب ہے اسلام سب سے عظیم مذہب ہے کیونکہ انسانیت کا دائی ہے یا جتنا زیادہ انسانیت کا درس جتنا زیادہ انسانیت کا درس اسلام نے دیا ہے اتنا کسی اور مذہب نے دیا دیکھیں ابھی علمالیہ کا سب نے بڑی پہری بات کی اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مسائلہ قذاب کی طرف سے صفیر آئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے تمہارا کیا ایمان ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمہ قضا پر ایمان لاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں حضور نے فرمایا کہ اگر میں سفارتکاروں کو قتل کرنے والا ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا لیکن میں تمہیں تحفظ دیتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں یہ طریقہ تھا یہودی بچہ ہے ہر آدمی پناہ امن میں اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا تحفظ دیا آگے دیکھیں یہودی ایک بچہ ہے بیمار ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر اس کی یاد کے لی جاتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا کتراتے ہیں کہ بچہ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں نظر نہیں آتا ایسی کوئی بات حضور چاہ یہودی ہو چاہے عیسائی ہو کوئی ہو حبشہ سے عیسائی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ فرم فرمائے انہم کانو لیا صاحب انا مقرمین یہ وہ لوگ تھے جو میرے صحابہ کی حضرت کرنے والے تھے انا احبو ان افا اکافیاہم میں پسند کرتا ہوں کہ میں خود ان کی مہمان نوازی کروں یہ میارتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن اس کو بزدلی اور اس کو ڈھالنا بنایا جائے اگر اسلام پر کبھی حملہ ہوگا یا اسلام پر کوئی بات ہوگی تو اسی اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کے خلاف صرف عرابی ہونا چاہیے بہت خوب بہت خوب ناظرین اکرام اقلیتوں کے حقوق پہ ہم بات کر رہے ہیں اور بہت ساری باتیں اس طرح ابھی اہل زمی کے حوالے سے بات ہوئی اور اہل زمہ جنہیں زمی بھی کہا جاتا ہے اور ریاست کے ان پہ کیا حقوق لاغو ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے سن لیا مفتی صاحب قبلہ لاؤ ان آرڈر کے سامنے آکے کبھی اگر زمی کھڑا ہوتا ہے یا ویسی کوئی وہ زمی نہ ہو وہ ریاست میں مقیم نہ ہو ویسی وزیٹر ہے آکے کھڑا ہوتا ہے تو کیا اسلام جسے رہا آپ نے قصاص کا معاملہ فرمایا ہے ہر ہر مقام ہر ہر نہج پر اس کو وہی تحفظ فرام کرے گا اس کے ساتھ وہی معتدل رویہ پیش کرے گا جو کہ دیکھیں جہاں تک قوانین کا معاملہ ہے تو جو قوانین مسلمانوں کے لئے لاغو ہیں جرائم کے معاملات میں اور دیگر معاملات میں تو وہ معاملات وہ قوانین ان کے لئے بھی لاغو ہوں گے مثال کے طور پر کسی نے کسی کا پیسہ ہڑپ کر لیا اب جس طرح خدا نہ خاصا مسلمان نے کسی کا پیسہ ہڑپ کیا تو وہ وہی سزا اس کے لئے ہوگی وہی سزا اس زمی کے لئے بھی ہوگی اچھا اب یہاں پر جو پرسنل لوز ہیں اس میں خاص طور پر یعنی وہ ہکمات جو ان کے دین میں ہیں جو ان کی شریعت میں ہیں تو اب ان کی شریعت کے مطابق اسے حل کیا جائے گا لیکن ایسے معاملات ان کے شرعی تقازوں کو بھی ملہوز رکھا جائے گا ما جی ہاں ملہوز رکھا جائے گا لیکن وہ احکامات جو دین اسلام سے متصادم ہیں ان کے یہاں جائز ہیں مسلمانوں کے یہاں جائز نہیں ہے تو اس میں خیال نہیں رکھا جائے گا اس میں ان کو سراحتاً حاکم اسلام روک دے گا اچھا جہاں کہیں یہ مسائل آتے ہیں مثال کے طور پر بہت سی چیزیں مسلمان نہیں کھاتے وہ لوگ کھاتے ہیں بہت سی چیزیں بہت سے کام مسلمان نہیں کرتے وہ کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا اس کے لیے بقاعدہ علماء نے فقاہدین نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں کے ملک میں جس علاقے میں جہاں پر ان کی مجوریٹی ہے تو جہاں پر ان کی کسرت ہے تو وہاں پر وہ اپنے مذہبی معاملات اپنی رسومات بجالا سکتے ہیں لیکن علا العلال مسلمانوں کے ساتھ آ کر اس طریقے سے نہیں کریں گے جہاں پر ان کی مجوریٹی ہے جہاں پر کسرت ہے تو وہاں پر وہ کر سکتے ہیں کے علاوہ جہاں پر مسلمان زیادہ رہتے ہیں تو وہاں پر یہ معاملات ان کو کرنا منع ہوں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ بات ہے جس طریقے سے کچھ ریاستیں ہی ہیں جہاں مسلمان اقلیت ہے میں نے کہاں پر ان کی کسرت ہے تو وہاں پر وہ کر سکتے ہیں اچھا اسی طریقے سے حرام کام جو مسلمانوں کے یہاں حرام چیزیں ہیں وہ مسلمانوں کو فروخت نہیں کر سکتے یعنی ایک چیز جو ہمارے یہاں حرام ہے مسلمانوں کے یہاں ان کی یہاں جائز ہے تو وہ کافر کافر سے کر سکتا ہے کافر مسلمانوں کو وہ چیز فروخت بھی نہیں کر سکتا نہ بیش سکتا ہے نہ خلیص سکتا ہے تو یہ آخر میں میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ مسلمان حاکم وقت کو جب اتنا خیال کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو ضمیوں کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ مسلمان ملک میں رہتے ہیں تو وہ یہ بھی دیکھیں کہ مسلمانوں کے لیے کیا چیز بہتر ہوتی ہے وہ کریں اور کیا چیز بہتر نہیں ہے وہ نہ کریں اور جن چیزوں سے مسلمانوں کو یا مسلمان ملک کو نقصان پہنچتا ہے تو ان چیزوں سے دور رہیں بلکل ٹھیک ہے دل آزاری سے بچیں موتی صاحب کے ایک بات کے لیے عزرہ تفنن میں کہتا ہوں لیکن کبھی کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر شراب جائز نہیں ہے ہمارے نام پر مت بچھو ہم کہتے ہیں نہیں 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 ہم تمہارے نام پر پرمٹ لیں گے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں بھئے ہمارے انجاز نہیں ہے ناظرین اگرام میں ایک وقفہ ہے اور اسی وقفے میں آپ دیکھیں گے سیگمنٹ ایمان کی حقیقت مولانا شجاہدین شیخ کے ساتھ ازان احسر براہ راست کراتی سٹوڈیو سے فخر واکستان قارنوان نہیں میدیں گے اور اس کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو ڈیبیٹ کمپیٹیشن ہوگا ایک سے بڑھ کر ایک ملتا ہوں آپ سے بریک کے بعد اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان بخشش و مقفید کا شان رمضان